اسلام علیکم پاکستان جیوگرفی چانل کی نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید آج ہم جس طرقہ کے بعدے میں معلومات حاصل کریں گے وہ ہے گورنر ہاؤس مری پاکستان کا سب سے مشہور ہل سٹیشن مری ہے جو پاکستانی دار الحکومت اسلامباد سے پچاس کلومیٹر شمال مشرق میں واقع ہے یہ پہاڑی علاقہ ہے جو بیرونی ہمالیا کا حصہ ہے اور یہ ہمالیا کے دامن میں سات ہزار پانچ سو فٹ یعنی دو ہزار دو سو چھاسی لیٹر کی ارامد انچائی پر واقع ہے اس علاقے میں چار برز پر ہیں جو پددریج پھر رہی ہیں مری شہر خود ان میں سب سے بلندی پر واقع ہے اور یہ سات ہزار پانچ سو فٹ بلند ہے باقی میں پتریاتہ، ہردانہ اور ہرائل شامل ہیں بریائے جہلم نے اسے مشرق میں شمال اور مغرب میں سوبہ سہد کے ازلا افتباد اور ہریپور جنوب مغرب میں اسلامباد کیپٹل تیرٹری اور زلہ راولپنڈی کی تحصیل کوٹلی ستیاں کسپہ سے کھیر رکھا ہے مری ایک کسپہ تھا اور اسے یورپی شہروں کی بلڈنگ فریم کے مطابق بنایا گیا تھا جس کے بیچ میں چرچ اور مرکزی سرک بھی مول تھی مال روڈ کے اٹھ گٹھ تجارتی مقامات اور انتظامی دفاتے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے مال تھا اور اب بھی توجہ کا مرکز ہے صرف یورپیوں کو مال تک رسائی کی اجازت تھی اور انیس سو سنتالیس کے بعد غیر یورپیوں کو مال تک رسائی حاصل ہوئی تحسین مری کا کل رکھ بات چار سو چونتیس مربع کلومیٹر ہے اور انیس سو اٹھانوے کی مردم شماری کے مطابق اس کی عبادی ایک لاکھ چہتر ہزار چار سو چھبیس افراد پر مجتمل ہے جن میں سے ایک لاکھ پچپن ہزار اکاون دہاتی علاقوں میں رہتے ہیں جبکہ دیگر مری شہر کے ساتھ ساتھ مختلف پہاری چوٹیوں پر پھیلے ہوئے مختلف چھاونیوں میں رہتے ہیں گورنر پنجاب کی رہائشگاہ بھی کشمیر پوائنٹ پر مری میں واقع ہے اس کی شاندار امارت انگریزوں نے انیسویں صدی میں بنائی تھی پنجاب ہاؤس جو پہلے سرکٹ ہاؤس کے نام سے جانا جاتا تھا مری رابلپنڈی اسلامباد پاکستان میں ایک حویلی اور تفریحی امارت ہے یہ حکومت پنجاب پاکستان کی طرف سے وزیرالہ کے ملحقہ سرکاری میٹنگوں، زیافت کے طور پر اور ریاستی مہمان کھانے کے طور پر استعمال ہوتی رکھتی ہے پنجاب ہاؤس کی بنیاد انیس سو سنتیس میں سرکٹ ہاؤس کے طور پر رکھی گئی تھی اس کو مزید ترقی اس وقت ہوئی جب منظور وطرو پنجاب پاکستان کے وزیرالہ تھے دو ہزار تین میں اسے پنجاب ہاؤس کا نام دیا گیا دو ہزار انیس میں پنجاب ہاؤس مری کو یونیویسٹی میں تبدیل کرنے کا اعلان کیا گیا پنجاب ہاؤس کی تین منزلیں ہیں اوپری منزل پر ماسٹر بیڈروم اور سویٹ کے ساتھ بیوی آئی پی فلور ہے دوسری منزل پر چار ایکزیکیٹیف سویٹس ہیں اور گراؤنڈ فلور پر استقبالیا ہال دو بیڈروم اور ایک بڑا ویڈنگ لاؤنج ہے اس میں مجموعی طور پر چھے ایکزیکیٹیف سویٹس ہیں اور ایک بیوی آئی پی فلور ہے جس میں ماسٹر بیڈروم اور سویٹ دس ہزار مرد پہ فٹ یعنی نو سو تیس میٹر سکوائر پر پھیلا ہوا ہے ماسٹر سویٹ میں ڈرائنگ روم واکن ان ماری لگشری باتھروم بالکونی اور ایک بڑا کچن ہے ملحقہ کے فوئر میں سب سے مہنگا فانوس ہے اور فرنیچر پاکستان کے عالی ڈیزائنرز نے فراہم کیا ہے ہیمر کسی طور پر ائر کنڈیشن ہے اس کے تقریباً ایک سو ملازمین ہیں ایکسپریس نیوز نے اتوار کو ریپورٹ کیا کہ گورنر پنجاب چہدری محمد سرور کے حکم پر مری گورنمنٹ ہاؤس کو عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر گورنر ہاؤس سندھ کے بعد حکومت کی جانت سے پبلک کی جانے والی یہ دوسری سرکاری رہائش کا تھی سرور نے مری ہاؤس کا دورہ کیا اور اس حوالے سے احکامات جاری کیے پی ٹی آئی رہنما کے حوالے سے بتایا گیا اب عام لوگ یہاں روزانہ صبح دس پجے سے شام چھے بجے تک جا سکتے ہیں دو ہزار سولہ میں پنجاب کی سابق حکومت نے جنوبی ایشیای علاقہ ہی تاون کی تنظیم سارٹھ کے انیسویں سربراہی اجلاس کے منسوخی کے بعد مری کی گھر کی تازینوں آرائش میں چار سو ملین روپے زائے کیا تھے ہمڈی گنون کی حکومت نے موڈرن آرکیٹیکچر کی تاریخی امارت کے بیرونی حصے کے ساتھ سارٹھ اندرونی سجاوٹ کی تازینوں آرائش کی تھی پی ٹی آئی نے مری کے گھر پر تینتالیس کرو روپے زائے کرنے پر حکومت کو آرے ہاتھوں لیا سرکاری رہائش گاہوں کو عوام کے لیے کھولنے کا فیصلہ سندھ میں اسی طرح کے واقعے کے دو دن بعد سامنے آیا ہے گورنر امران اسمائل نے جمعیرات کو کہا کہ خاندانوں کو اب اپنے قومی شناختی کار دکھانے کے بعد گورنر ہاؤس کے گیٹ ون صداقہ ہونے کی اجازت ہے سائرین کو ہاتھے کے اندر قائد آزم محمد علی جنہ کا دفتر بھی دیکھنے کی اجازت ہے جس میں بابا اے قوم کا کچھ سامان بھی موجود ہے انہیں گورنر ہاؤس کے لون میں چلنے کی بھی اجازت ہے یہ تھی گورنر ہاؤس مری کی کچھ اہم معلومات ہم امید کرتے ہیں کہ باقی ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر کریں اور چانل کو سبسکرائب کریں شکریہ